ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں میسیز ریکھا اپنے یوٹیوب چینل کوک پیت میسیز ریکھا میں آپ سب کو بہت بہت سواگت کرتا ہوں کوڈ کافی بنانے کے لیے دو گلاس لیے ہیں ہم نے اس کے گارنیشنگ کر لیتے ہیں پہلے چوکلٹ سیرپ سے اس کو ڈیکوریٹ کریں گے گارنیشنگ کریں گے اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے یہ چوکلٹ سیرپ لیا ہے یہ میں نے امیزون سے پرچیز کیا تھا جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی لیکن ہوم میٹ کیسے چوکلٹ سیرپ بنتا ہے اس کی بھی رسپی میرے چینل پر ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اور اس کا لنک میں آئی بٹن پر دے دوں گی تو اچھے سے اس کو ہم لوگ کر لیتے ہیں ڈیکوریٹ اور ڈیکوریٹ کرنے کے بعد آپ اس کو فریز میں رکھ دیجئے گا دس منٹ کے لیے تک کہ یہ چیلڈ ہو جائے سیٹ ہو جائے چوکلٹ تو اب اس کو ہم فریز میں رکھ دیتے ہیں چیلڈ کرنے کے لیے جب تک کافی تیار کرتے ہیں تو یہ انسٹینٹ کافی ہے اس کو ہم 3 ٹی سپون دو پلاس بنانے کے لیے کھل کافی 3 ٹی سپون اس میں کافی لیں گے اور کافی کے حساب سے پھر ہم شگر بھی لیں گے 3 ٹی سپون کافی میں 6 ٹی سپون یا تو آپ شگر لیجئے یا اس سے آدھے میٹھا اچھا لائک کرتے ہیں آپ لوگ زیادہ تو آپ اس کو 8 ٹی سپون کر دیجئے گا میں 8 ٹی سپون شگر لے رہی ہوں آپ اس کو پہلے سے بھی بنا کر کے سٹور کر سکتے ہیں اور جب کافی کافی پینے کے مان ہوں بس ملائے اس کو پہلے ڈرائی گرائنڈ کر لیں گے پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں اس میں ڈالنا ہے ابھی ترنج مت کھولی اس میں سے نکل کے آتا ہے سارا اوڑ کر کے شگر دیکھیں اس کو ڈرائی گرائنڈ کر لیا میں نے جسے جھاگ بنے کی ہم نے اس میں آئس کیوپس ڈالی ہے وہ زیادہ آئس کیوپس نہیں ڈالی ہے تھوڑی ہی ڈالی ہے تو آئس کیوپس اس میں ڈالی ہے اور دیکھیں اس کو تب تک پلس کر کے چلانا ہے میکسی کو جب تک کہ اس کا کلر براؤن سے وائٹ نہ ہو جائے وائٹ ہو جائے گا یعنی کہ ہماری کافی رڈی ہے دیکھیں کتنا کیمی ٹیکچر آیا ہے اسی طرح آپ بنا کر کے اس کو فریز میں 4-5 ڈیز کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں کافی رڈی کرنے کے لیے تو یہ ہمارے گلاس رڈی ہو گیا ہے بہت ہی چلڑ ہے کافی بھی سیٹ ہو گئی چوکلٹ سیلپ بھی تو یہ ہم نے جو پیسٹ کر کے پیسٹ رکھا تھا اب ہم اس کو اس میں پہلے ڈالیں گے 1 گلاس میں 4-5 یا 5-6 ڈیز سپون اس میں ہم پیسٹ ڈالیں گے 1 گلاس کولڈ کافی بنانے کے لیے آپ کو میری رسپی کیسی لگتی ہے مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر کے جرور بتائیے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولے گا اور ادھگ سے ادھگ میں چینل کو شیئر کریں 5-6 کافی ڈالیں جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا اس کے پر آئس کیوپس اپنے ٹیسٹ کے ایک آڈک جیدہ چیلد آپ کو چاہیے تو ڈالیں اس کیوپس لیکن ترنت آپ کو سرک کرنا ہو یا ڈرنک کرنا ہو تبھی آپ ترنت اس میں اس کیوپس ڈالیں گا نہیں تو یہ ملٹ ہونے لگے تو دودھ ہے وہ پتلا ہو جائے گا تو کافی ٹیسٹی نہیں لگے اور دودھ بلکل چیلد لینا ہے آپ کو بنانے سے پہلے ہی دودھ رکھ دیجئے تاکہ بلکل چیلد ہو جائے دیکھیں کتنا بڑیاں جھاگ بن کر کے ریڈی ہوئے آپ کو پاس سے دکھاتے ہوں دیکھیں کتنا بڑیاں جھاگ بن کر کے ریڈی ہوئے اس کو پڑا اوپر تک دیکھیں دیکھیں کتنا اچھا اچھی ریڈی ہوئے بلکل کافی بن کر کے دیکھ رہی ہے اور بنانے میں ایزی ہے اس کو گارنش کرتے ہیں چوکلیٹ تھی اس کو گارنش کرتے ہیں آپ اپنے اکورڈنگ ڈرائی فروٹ سے بھی چوکلیٹ سیرپ سے آپ کو جس چیت کا ٹیسٹ آپ اس کے اکورڈنگ کریں بچوں کو چوکلیٹ بہت اچھی لگتی ہے میں چوکلیٹ سے کر رہی ہوں چوکلیٹ چوکلیٹ بہت اچھا لگے گا کافی پینے میں ایسکریم آپ کو کولڈ کافی بتا رہی ہوں جو بہت دی ٹیسٹی ہے ایسکریم ڈال کے کیسے کافی بنتی ہے میں اس کا بھی ویڈیو جلدی ہے آپ کے لئے لے کر کے آؤں گی مجھے کامینٹ بکس میں بتائیے کہ آپ کو دیکھنا ہے کی نہیں ویڈیو دیکھیں یہ میں نے ڈال دیا چوکلیٹ دوسرا گلاس بھی ٹیسٹی کر لیتے ہیں تو یہ اس کے اوپر ٹاپ پر اس کے میں چوکلیٹ کی کوٹنگ کر دیا یہ چوکلیٹ تھوڑے سے پیسس ڈال دیں گے پہلے میں نے اس میں چوکلیٹ کے پیسس ڈال دیں گے اب پیسٹ ڈالیں گے جس ڈھنگ سے چاہے یہ سب چیزیں ڈال کر کے آپ اس کو ڈال کر سکتے ہیں بس ایک بات کا کول کافی بنانے کے سامنے دھیان رکھیں گے جب آپ کو ترانت پینی ہوں یا ترانت سب کرنی ہوں تب ہی آپ اس میں آئس کوپ ڈالیں کیونکہ آئس کوپ جیسے جیسے ملڈ ہونے لگے گی اور دودھ ہوتا جائے گا تو پھر ٹیسٹ میں اندر آ جائے گا اور دودھ بھی آپ اچھا پیٹ والا دودھ لیجئے پیٹ میں اس کا ٹیسٹ کافی اچھا جائے گا ایک بس اپ پر اس میں ڈالتے ہیں اگر آئس کوپ ڈالیں ملک ڈالیں کے بعد اپڈ بھی آئس کوپ ڈال سکتے ہیں میں ہر طریقے سے آپ کو بتا رہی ہوں اور جو ٹیپٹ بتاتی ہوں اس کو درور فالو کریے گا ۔ میری پوری ویڈیو اس کو پورا دیکھا کر گئے چھوٹے چھوٹے ٹیپس اسے ہی رسٹی بہت ہی بانتی ہے اپڑا سا اور پیسٹ کو ایٹ کیا ہے میں دونوں طریقوں سے آپ کو بتا رہی ہوں الگ الگ طریقوں سے کیسے اس کو سب کرنا ہے پھر اوپر سے تھوہ سا پیسٹ ڈال لیں کے بعد پھر اوپر سے ملک میں نے ایٹ کیا ہے چلڈ ملک اس کو بھی گرنش کرتے ہیں اوپر سے چوکلے یہ دیکھیں یہ میں نے ایمینزوم تے مانگایا تھا ہرشی کا چوکلے تیرپ ہے میں ڈسکرپشنگ باکس میں اس کا لنک آپ کو دے دوں گی اب اس کو اوپر سے چوکلے تیرپ بھی ڈالیں گے اسے دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگے گی اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی لگے گی میں نے پہلے کہا آپ اس کو جیسے چاہے ویسے گارنشنگ کر سکتے ہیں یقین بانگی اس ٹیسٹ میں کافی اچھی ہے اور اس کے ساتھ دھل دی بھی ہے تو ریسٹورن سے اچھا آپ گھر پہ بنایے کولڈ کافی بچوں کے لیے گھر فیملی کے لیے بہت ہی ٹیسٹری ہے گیسٹ کو بھی ریڈی کر کے پہلے سے پیسٹ رکھ لیجی گیسٹ آئے تو اس کو سر کریے کتنی اچھی لگ رہی ہے آپ مجھے کمنٹ باکس میں لگ کر جرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کولڈ کافی کیسی لگی آپ کی کیسی بنی اور اگر آئے سکرم والی آپ کو کولڈ کافی کی رسپی چاہیے تو مجھے کمنٹ باکس میں لگ کر جرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تفیل ملتے نیکس ریڈی ملتے ملتے